ہمیں انسٹرکشنز دی گئی تھی گویندر صاحب کی طرف سے کہ آپ ڈیفرنڈ علاقہ میں جا کے دیکھئے آنے والا جیسے تیوہر ہے عید کا تیوہر ہے کل خوشی کا دن ہے اور دیکھئے کس طرح کی انتظامات ہیں جو رسٹکشنز وغیرہ یہاں پہ ہیں اس سے لوگوں کو کوئی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تو نہیں ہے تو میں نے لوگوں سے سب سے بات کی ہے لوگ بہت اچھا خوش ہیں خاص کر ہمارے ڈی سی صاحب اور سی سی صاحب سے جنہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اس ٹائم کو بھی سنبھال رہے ہیں اور یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو باقی جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں جو ان کی باتیں ہیں وہ کنسنڈ کو آرڈر تا پہنچا دی جائیں گی میری طرف سے سبھی کو عید مبارک آنے والے پندر آگست کی مبارک اور رکشہ بندن جو تیوہر آ رہا ہے اور سبھی لوگوں نے یہاں پہ تہیہ کیا ہے کہ جو امن امانہ یہاں کا law and order ہے وہ maintain رہے گا اور traditional جو بھائی چاہ رہا ہے جو ریمیوں بنا رہے گا دیکھیں یہ جو ایشو ہے district magistrate اور جو ssp یہ لوکل لیول پہ ڈیسائیڈ کریں گے کسی بھی طریقے سے administration کبھی نہیں چاہتی کہ restriction رہے جتری جلدی normalcy سے gradual process جیسے step by step ہوگی تو restriction بڑھتے گی موبائل اور انٹرنیٹ بھی ابھی تک یہ سارا جو ہے depending on the law and order situation یہ higher level کی باتیں ہیں یہ اسی time پہ ڈیسائیڈ کریں گے سب پورے جمہوریزن کے اگر بات کریں تو کل جو اید کی نماز ہوگی کیا وہ restricted رکھ لی جائیں گی اپنے اپنے جاؤں پر یا اید گاہ میں نماز پر اگر اس میں جو لوکل لیول پہ decision ہوگا وہاں کی situation کیسی ہے کس قسم کی جو ڈی سی اور ssp جو باقی جو سینئر حافظ ہیں وہ اس میں لوکل لیول پہ سر اگر پورے جمہوریزن کی بات کی رہے تو ابھی تک کس طرح کے حالات پورے جمہوریزن پہ ہیں دیکھئے جو پانچ ڈسٹنگ ہے وہاں پہ حالات بالکل نامل ہیں کٹ ہوا جمہور ادھمپور ریاسی سامبہ بالکل نامل ہیں وہاں پہ سکول کالیج چل رہے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی apprehension تھی تو اس کے لیے کچھ لیول کی restrictions لگائی گئی ہیں جیسے ہی situation ٹھیک ہوگی یہ بھی restriction ختم ہو جائے گی